گورنمنٹ ڈگری کالیج سمانی کے طلبہ نے آل ازاد کشمیر انٹر بورڈ آثلیٹکس چیمپینشپ اپنے نام کرتے ہوئے مجموعی طور پر سامن پوائنٹس کے ساتھ پہلی پوزیشن حاصل کر لی جبکہ ایونٹ کے بیسٹ آثلیٹ محمد حامد رضا قرار پائے ڈگری کالیج سمانی کے اتھلیٹس نے ہیمر تھرو میں پہلی پوزیشن دو سو میٹر دوڑ میں پہلی پوزیشن شارٹ ویٹ پین پہلی پوزیشن سو میٹر دوڑ میں پہلی پوزیشن دسک تھرو میں پہلی پوزیشن پندنو سو میٹر اور چار سو میٹر دوڑ میں بھی پہلی پوزیشن حاصل کی جبکہ ٹرپل جمپ میں تیسری پوزیشن آٹھ سو میٹر دوڑ میں دوسری پوزیشن اور تیسری پوزیشن جبکہ ریلے ریس میں بھی پہلی پوزیشن حاصل کی جیولن تھرو میں تیسری پوزیشن اس کے علاوہ آل اولاد کشمیر انٹر کالجیٹ کراس کنٹری چیمپشنشپ کی سات کلومیٹر دوڑ میں بھی راجہ بڑے خان گورنمنٹ ڈگری کالج سمانی کے طالب علموں مطی اللہ توصیف حسنین نبیل حسن علی اور بلال تارک نے ازا تشمیر بار میں پہلی پوزیشن باسٹھ پوائنٹ کے ساتھ حاصل کر کے ادارے کے لیے ہیٹرک کا عزاز حاصل کر لیا تمگو اور میڈلز کے امرہ آتھلیٹس کا سمانی چوک میں شاندار استقبال کیا گیا کالج کے شعبہ سپورٹس و تعلیم جسمانی کے پروفیسر زل نورین افضل اور کھلاریوں کو مالا پہنائی گئیں طلبہ نے ڈول کی تھاپ پر رخص کیا سمانی لاری اڈا کے قریب گورنمنٹ پائلٹ ہائی سکول سمانی کے ساتھزہ و طلبہ سابق امدوار زلہ کونسل راجہ صداکت سین راجہ ندیم عارف چودری اقبال و دیگر نے بھی ایتھلیٹس کا شاندار استقبال کیا اور مالا پہنائیں راجہ صداکت سین نے تمام ایتھلیٹس کو نقد انام دیا پروفیسر زل نورین افضل اور ایتھلیٹس ٹیم کو بڑے جلوس کے امرہ گورنمنٹ ڈگری کالج تک لے جائے گیا جہاں پرنسیپر راجہ افضغار احمد سمیت پروفیسر زل کالج کے طلبہ نے ایتھلیٹس ٹیم کا شاندار استقبال کیا انعام حاصل کرنے والے طلبہ نے اپنی جیت کو ساتھزہ کی محنت قرار دیا پرنسیپر راجہ افضغار احمد نے میڈیا سے ایک بفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آج کا دن تاریخی ہے کیونکہ طلبہ نے ذات کشمیر بار میں ادارے کا نام روشن کرتے ہوئے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے اس میں اساتھزہ کی محنت کا بھی اہم کردار ہے انہوں نے ایتھلیٹس ٹیم کا شاندار استقبال کرنے پر سیول سوسائٹی اور گورنمنٹ ہائی سکول کے اساتھزہ و طلبہ کا شکریہ ادا کیا اور پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ اور ان کے والدین کو مبارک بات پیش کی جبکہ ڈریکٹر سپورٹس پروفیسر ظل نورین افضل کی خدمات کو سراحا موسیقی